یہ سڑک سملا میں ہی ہے جو گر چکی ہے اور لینڈ سلائیڈ ہوا ہے یہاں پہ بھی تو کتنا پیاری سندرتا بنی رہتی ان پیڑوں سے پر یہ کبھی کبھی نقصان دے بھی ہو جاتی ہے یہ ہسپیٹل شملا آئی جی ایم سی کا ایک وارڈ ہے یہاں پہ دیکھو پر سے کتنا پانی گر رہا ہے تو یہ پورا بھر چکا ہے تو ایسا ایسا نقصان ہو رہا ہے شملا میں بھی موسیقی یہ شملا روڈ ہے جہاں پہ شملا کے لیے گاڑیا جاتی ہیں سولن سے آگے ہیں کافی تو یہ میرے روم سے تھوڑی ہی دوری پہ ہیں تو میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں کہ دیکھو سڑکے کیسے بند ہو چکی ہے کتنا نقصان ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا کاب کہاں ہو جائے اور روڈ بلوک ہو چکا ہے گاڑیا ادھر ادھر دونوں طرف بہت ساری کھڑی ہوئی بہت سارا جام لگا ہوا تھا تو یہی بولتی ہوں ہمچل میں تب ہی آئے اگر آپ کو بہت ضروری کام ہو اور انیتھا نہیں آئے ہی لو ایوری بان کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے گھر میں خوش ہوں گے اور سرکچت ہوں گے تو فرینٹس بہت دنوں بعد بلوک ڈال رہی ہوں کیونکہ تھوڑا بیجی تھی میں اس لیے بلوک نہیں ڈال پا رہی تھی تو فرینٹس میں یہاں پہ ابھی تک تو سرکچت ہوں بچہ بھی میرا ٹھیک ہے سرکچت ہے تو فرینٹس ہی مچل میں بادل پھٹ رہے لینڈ سلائیڈ ہو رہے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے لوگ بے گھر ہو رہے ہیں لوگوں کے گھر گر رہے ہیں اور وہ جنگلوں میں کہی نہ کئی آشرم میں کئی سکولوں میں رہنے کے لیے مجبور ہو چکے ہیں تو فرینٹس آپ سبی سے یہی ریکوائشٹ کرتی ہوں کی آپ سبی دعا کرنا کہ ہم سب ٹھیک رہے ہیں جیسے بھی رہے ہیں مطلب کوئی بسواس نہیں ہوتا کہ کل کا دن ہم دیکھ پائیں گے کہ نہیں دیکھ پائیں گے کبھی بھی کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اتنا پیڑ گر رہے ہیں روڈ بلوک ہو چکے سڑکے ٹوٹ چکی ہے اور مطلب ہسپیٹل آجی ایم سی میں بھی اتنا پانی آ چکا ہے اور ایک وارڈ میں تو آپ سوچو کہ جب ہسپیٹل میں ہی اتنا ہو چکا ہے جو جہاں پہ لوگوں کی جان بچائی جاتی ہیں وہیں پانی آ چکا ہے تو کہاں جائے گا انسان اور میں یہی بولتی ہوں کہ انسانیت کا رشتہ نبھائے ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ایک دوسرے کو ہیلف کریں زیادہ سے زیادہ اور سب سے بڑی بات تو دعا کرنا آپ سبھی کہ سبھی خوش رہے ہیں شرکشت رہے ہیں سیف رہے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اپنے پروار کے سے بچھڑ چکے ہیں کر بھی کیا سکتے ہیں جو بھوان نے کرنا ہے وہی ہوگا پر صرف دعا کر سکتے ہیں کہ بس بھوان جی آپ نے اتنا ہی ہمیں دیا ہے یہی آپ کی سکتی ہے ہم نے دیکھ چکے ہیں اور ہم اب بہت گھبرا چکے ہیں آپ انتریامی ہے بھوان چی بس کرو اب کیوں کی دیکھو اس میں جو گریب لوگ ہے وہ زیادہ ان کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے کیونکہ ان کے پاس ایک تو شیبنگ نہیں ہوتی ہے اور دوسرے ان کو گھر ٹوٹ جائے بے گھر ہو جائے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں کھانے کے لیے نہیں کچھ ہوتا ہے ٹائم سے پھر سرکار کر تو یہ ہیلپ پر کئی بارے ساتھ ہے کہ نئی لوگ بول پاتے ہیں اپنے موہ سے سب لوگ ایسا ہوتے کہ اپنا دکھ نہیں باٹ سکتے کسی کے ساتھ تو میں یہ بولتی ہوں کہ بھوان جی سے دعا کرو کہ اب ایسا مت کرنا بھوان جی اور کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو ہے کیونکہ دکھو گاڑیاں بہن گئی ہیں ندیا افان پہ ہیں اور پیڑ گر رہے ہیں گھروں کے اوپر گاڑیاں ٹوٹ چکی ہیں اور گھر بھے گھر ہو گئے لوگ اور ہمیں بھی مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ دکھو ہمیں جو کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے ایک دوسرے کے لیے اور یہ کی جو کر سکتے ہیں وہ جرور کریں ہلف کریں اب ہمچل کو دوبارہ سے پتہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ چھے مہنے سے اوپر ٹائم لگ جائے گا کیونکہ سڑکے کے سڑکے اتھلے ٹوٹ چکی ہے لوگوں کا بہت نقصان ہوئے کھیتوں کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کھیت ہے بھی کچھ بھی ایسے نیچے کو مطلب پہاڑیاں ٹوٹ کے آ رہی پتھر ایسے ٹوٹ کے آ رہے ہیں کہ لوگوں کو اپنے جان بچانا مسکل ہو رہا ہے تو فرینڈز میں آپ کے ساتھ یہی بات سیئر کر رہی تھی کہ مطلب مسکل گھڑی کسی کے بھی اوپر آ سکتی ہے تو میں یہ بولتی ہوں کہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا بہت اچھی بات ہوتی ہے سب یہیں رہ جائے گا کچھ نہیں جائے گا ساتھ میں یہ میرا ہے میرا یہ ایسا کرتے ہی رہ جائیں گے اور اس شکر میں انسانیت کو تو نہ بھولیں انسانیت کا رشتے کو سب سے زیادہ یاد رکھیں اور میں یہی بولوں گی کہ کم کھا لو پر ایجت کی روٹی کھا لو چائے بہار لے لو سب کچھ اپنا گھر تک چھوڑ دو میں یہی بولوں گی اپنے سکسانتی سے رہ لو اور کسی کے باری میں بورا مت سوچو دیکھو بھگوان نے ایک دم سے ایک منٹ نہیں لگاتا اس کو اپنی اوقات دکھانے کے لیے کچھ کیا چچھن لے کوئی پتہ نہیں ہوتا اور اس لیے بولتی ہوں انسانیت سے بنے رہنے کے کے لیے جو بھگوان سے جننے کے لیے ایک ہی راستہ ہے نیکی کر دریہ میں ڈال اور دوسری بات یہ کہ انسانیت کا رشتہ سب سے بڑا ہے